باس کو اس نے رسول اور باس کو انجیل نویز بنایا پہلی تلاوت مقدس پلوس رسول کا خط افسیوں کے نام چار باپ ایک سے ساتھ اور یارہ سے تیرہ آئے اے بھائیو میں خود جو خداون کے لیے کہہ دی ہوں تم سے اتماس کرتا ہوں کہ جیسے تم بلائے گئے تھے اس کے مطابق لائق طور سے چلو کہ کمال و فروتنی اور معلمت اور صبر سے محبت میں ایک دوسرے کی برداشت کرو اور کوشش کرو کہ اتحاد روح حاصل کے بندے بند رہو ایک ہی بندہ اور ایک ہی روح جس طرح تم اپنے بلاوے کی ایک ہی امید کے لیے بلائے گئے ہو ایک ہی خداون ہے ایک ہی ایمان ایک ہی ببتسمہ سب کا خدا اور باپ ایک ہی ہے جو سب کے اوپر اور سب کے ساتھ اور سب کے اندر ہے اور ہم میں سے ہر ایک کو مسیح کے انعام کے اندازے کے موافق فضل دیا گیا اسی نے بعض کو رسول اور بعض کو نبی بعض کو مبشر اور بعض کو چروہا اور مولم کرر کر کے دے دیا تاکہ مقدسین حدمت کے کام میں کامل بنے اور مسیح کا بدن بنایا جائے جب تک ہم سب کے سب ایمان اور ابن خدا کے پہچان میں ایک ہو کر مکمل انسان نہ بن جائے یعنی مسیح کے بدن کے پورے قد کے اندازے تک نہ پہنچ جائیں پاکلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خدا کی برکت ہو خدا کا شکر ہو زبور کا جماعتی جواب ان کا پیغام دنیا کی انتہا تک پہنچتا ہے افلاق خدا کے جلال بیان کرتے ہیں اور فضا اس کی دستکاری کی خبر دیتی ہے دن سے دن بات کرتا ہے اور رات کو رات معرفت دیتی ہے جماعتی جواب ان کا پیغام دنیا کی انتہا تک پہنچتا ہے کوئی کلام نہیں کوئی تقریر نہیں جس کی آواز سنائی نہ دے ان کی گویائی تمام زمین پر اور ان کا پیغام دنیا کی انتہا تک پہنچتا ہے جماعتی جواب ان کا پیغام دنیا کی انتہا تک پہنچتا ہے